بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث چودیر فانزیر آپ کو سپورٹ سون میں ویلکم کرتا ہوں اور میرے ساتھ شو میں میرا ساتھ دیں گی میں ایک خوکر اسلام علیکم جی ناظرین بڑی اپ ڈیٹ ہے اس پورے ویک کے اندر ڈسکیشن کے لحاظ سے لیکن انفوچنیٹ ہے تھوڑا سا کہ ہمارا جس طرح گورنمنٹ کے ہم دیکھتے کو ریجیم اپنا ٹائم پورا نہیں کر پاتی اسی طرح چیئرمنٹ پی سی بی کے حوالے سے بھی آج ہم نے سننے کو آیا جس طرح سیٹھی صاحب کا ہم نے ٹویٹ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں منچن کر دیا کہ میں زرداری صاحب اور پی ایم جو ہیں شباز شریف ان کے درمیان جو ہے کنفرکٹ نہیں چاہتا یہ سب سے بڑی ٹاپ سٹوری ہے ہمارے ساتھ ڈسکشن کے لیے ایک سپیشل سپورٹس انیلیسٹ اور انکر پرسن موجود ہے نسیم راجپوت اسلام علیکم نسیم بھائی و علیکم سلام عرفان بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا نسیم بھائی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہی کہنا چاہیے ایک ایسی ڈسکشن جو پہلے ہم بڑا ٹسل چلتی رہی ہے ایشیا کپ کے حوالے سے ایشیا کپ ہوگا نہیں ہوگا ہائیبرڈ موڈل سپٹ ہوگا نہیں ہوگا جیسے ہی وہ ختم ہوئی اور جو کرتا دھرتا تھے جو اس پر ڈسکشن کہہ رہے تھے آج ان کے جانے کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا کیسے دیکھتے اس نیوز کو آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں پہ جب حکومت جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ بھی چلے جاتے ہیں ایسا ہم نے ہمیشہ ماضی میں دیکھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹیوز پارٹی کی گورنمنٹی زکا شرف صاحب تھے جب نون لیک کی حکومت آئی تو سیٹی صاحب آگے نسیب بھائی لیکن گورنمنٹ تو ابھی نون لیک کی ہے گورنمنٹ تو ابھی نون لیک کی ہے یہی میں آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئلیشن گورنمنٹ ہے اور اس کوئلیشن گورنمنٹ میں وہ دونوں پارٹیاں کے جو عام طور پر اپنا کرکٹ بورڈ کا چیئرمن تقرر کرتی آئی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کا یا ایک ہی ایک ہی سامنے کے ایک ہی ساپ کا حصہ ہے وہ ایک ہی کوئلیشن گورنمنٹ بنی بھی اور اس کوئلیشن گورنمنٹ میں یہ اختلافات سامنے آگئے ہیں اور آنے بھی ہیں دیکھیں یہ کوئلیشن گورنمنٹ بنی تھی تو کیوں بنی تھی ہم سب جانتے ہیں اور اس کے بعد اب جب الیکشر ہوں گے تو پھر یہ لوگ الیدہ الیدہ ہوں گے اور شاید اس سلسلے کا آغاز لفظی جنگ کا آغاز یا کہیں نہ کہیں اپنے معاملات کو اپنے پاور گیم کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں دکھایا جا رہا ہے اور یہ ہم نے دیکھا چاہے آپ چیئرمن نادرہ ملک صاحب کی بات کر لیں وہاں پر بھی پاور گیم دکھائی دیا اور یہاں نجم سیدی صاحب کے موقع پر بھی پاور گیم دکھائی دیا دیکھیں جب یہ کوئلیشن گورنمنٹ بنی تھی تو اس پہ یہ فارمولا تیپ آیا تھا کہ جس کی وزارت ہوگی اس کا بندہ جو ہے وہ ذمہ داریاں انجام دے گا تو اگر ہم داخلہ کی وزارت دیکھتے تو وہ انڈر دی امریل آف مسلم لیگ نون آتی ہے اسی وجہ سے ملک صاحب کا کو تبدیل کر دیا گیا جو اس سے پچھلی گورنمنٹ میں جیرمن تحریک انصاف لے کر آئی تھے جنہیں اور اس کو ذکراتی صاحب کے بھی خاصے قریب تھے لیکن اس بات پر کوئی اتراز نہیں کیا تھوڑا سا مضائمت ضرور کی نسیمہ یہ بتائیے آپ سیٹی صاحب کا جو ٹنیور تھا جو سات آٹھ منت کا ٹنیور چھے سات منت کا ٹنیور آپ نے دیکھا آپ کو کیا لگا جو ان کی کاوشے تھیں ایشیا کپ کے حوالے سے یا آورال ڈپارٹمنٹ کی ریسٹوریشن کے لیے یہ آئے تھے اور پلس جو کونسٹیٹیوشن کو روائیو کرنا تھا آپ کو لگا یہ ساری چیزوں میں یہ سم خوف سکسسفول رہی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ چیزوں میں لیک کیا اسی وجہ سے یہ مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمن تو رہ اور کمپلیٹ شیئرمنٹ نہیں بن سکے دیکھیں میں کام کے بارے میں تو بعد میں آتا ہوں کہ کیا کام رہا ہوں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی یہ جو کوئلیشن گورنمنٹ تھی اس میں ٹائم بہت کم تھا اس گورنمنٹ کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ نیکسٹ الیکشن کب ہو جائیں گے سر پہ الیکشن کے حوالے سے باتچیت چلتی رہی تھی اور اب بھی زکا شرف صاحب کتنا عرصہ رہتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ آگسٹ میں مدت مکمل ہو جائے گی حکومت کی پھر انٹیرم گورنمنٹ نے آ رہا ہے کیا اس میں وہ کنٹینیو کرتے ہیں مائیڈ بھی پاسیبل کہ وہ اس میں بھی کنٹینیو کر جائیں زکا شرف صاحب لیکن شاید پھر اس کے بعد تو الیکشن ہو نہیں ہے کوئی تبدیلی ہوگی تو یہ جو کوئیلیشن گورنمنٹ کے دور کے اندر کرکٹ بورٹ کے چیئرمنٹ کی تقروریاں ہوئی ہیں دو چیئرمنٹ سمجھلے چار مہینے کے بعد دوسرے چیئرمنٹ آگئے ایسا ماضی میں نہیں ہوا ایک چیئرمنٹ کو پروپر ٹائم ملا کرتا تھا یہاں ٹائم سلوٹ بہت کم تھا جس کے اندر بہت سارے ٹاسک تھے نجات سیٹی صاحب اور ان کی ٹیم کے پاس تو ان ٹاسک کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں انہوں نے کی وہ میرے خیال میں اتنے کم ٹائم میں انہوں نے بہت کام کیا بہت سارے ریجنز کے حوالے سے سوالات بھی ہیں لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی یہاں پر تو غلط جو ہے وہ ووٹنگ ہو گئی لیکن الیکشن کمیشنر کا تقرور کیا گیا تھا بہت سارے جواز ان کے پاس بھی موجود ہوں گے جنہوں نے الیکشن کرائے تھے لیکن ٹائم بہت کم تھا اس میں جو سب بڑا ٹاسک تھا اس وقت نجم سیٹی صاحب کے پاس جب انہوں نے پچھلی دفعہ چارٹ سمالا تھا تو سب سے بڑا ٹاسک تھا بکٹری جو زکا شرف صاحب کے فوراں بعد ان کے جھولی میں آ گیا تھا اور اس دفعہ بڑا ٹاسک تھا ایشیا کا کہ جس کی میزبانی خود جو دیتی وہ ایشین کرکٹ کانسل نے دیتی جے شاہ صاحب نے دیتی تو یہ سب سے بڑا ٹاسک بن گیا تھا جو آیا تو رمیز راجہ صاحب کے پاس تھا لیکن اس کے بعد سیڈی صاحب کی جھولی میں آ گیا تھا اس کو ہینڈل کرنا بی سی سی آئی بہادر کے سامنے اتنے بڑے طاقتور کرکٹ بورٹ کے سامنے یہ میرے خیالے سب سے بڑا چیلنج تھا نسیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح جو اکتم سے سڈن چینج آئی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسٹ لائکلی زکاہ اشرف صاحب ٹیک آور کریں گے تو ایجیا کپ اور ورلڈ کپ سے بلکل پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے کیا نتیجہ اس کا ہوگا فائدی مند یا اگر نہیں ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف یہ جائے گا اور اسپیشی ورلڈ کپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جس طرح ابھی بھی آنگوئن کچھ ڈیسیجنز تھے ورلڈ کپ کے حوالے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زکاہ اشرف صاحب اس کو کیسے ہرڈل کریں گے دیکھیں تین دن پہلے آپ کو نجم سیٹی صاحب کی پریس کانفرنس یاد ہوگی کہ جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایشیا کپ کے لیے تو ہائیبریڈ موڈل منظور ہو گیا لیکن ورلڈ کپ کے حوالے سے فیصلہ ہماری حکومت کرے گی ہم نے کن شہروں میں جا کے کھیلنا ہے ہم نے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا یہ ہماری حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے جس طرح سے انڈیا کی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے پاکستان نہیں آرہی ہے اگر ہماری حکومت پرمیشن دیتی ہے تو اسی صورت میں ہم کھیلنے کے لیے جائیں گے اور وینیوز کا تائین بھی اسی صورت میں ہی ہوگا کہ ہم نے کہاں پہ میچز کھیل لے دیکھیں اس میں نا ابھی تک ورلڈ کپ پہ تو وہ اپنی پوزیشن کلیر کر کے چلے گئے میرے اپنی ذاتی رائے میں زکا اشرف صاحب کو شاید جو مائلسٹون رکھے نجم سیٹی صاحب نے ان کو انٹرنیشنلی جو مائلسٹون ہیں ان کو ضرور کنٹینیو کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا وہ ڈومیسٹک میں کیا فیصلے کرتے ہیں کیا تبدیلیا کرتے ہیں کرکٹنگ معاملات میں لیکن انٹرنیشنلی دیکھیں جس طرح سے ابھی عرفان بھائی نے بھی بات کی یہ بھی بڑے اب ہمارے سیزنل انکر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی بات یہ کہی کہ ہائیبریڈ موڈل کا ماننا اتنا آسان کام نہیں تھا ہمارے جتنے پڑوسی ملک میں میڈیا کے دوست تھے وہ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا وہ ہر وقت جب بھی میرے ساتھ شو میں بھی ہوتے تھے یا ویسے بات کرتے تھے تو یہی بات کہتے تھے نسیم بھائی جے شاہ نہیں مانے گا یہ ہائیبریڈ موڈل نہیں ہوگا لیکن وہ ہائیبریڈ موڈل مانا گیا یہ پاکستان کی بہت بڑے جیت تھی ایسے وقت میں کہ نیسٹیئے میں جب بی جے پی نے نیرندر مودی صاحب کی پارٹی نے الیکشن میں حصہ لینا ہے ان کی تو حکومت کا معاملات ہی یہ ہوتے تھے کہ پاکستان کو کس طریقے سے نیچے دکھانا ہے ان کی حکومت تو آج تک رہی اس سلسلے میں ان کا کوئی تعاون نہیں ہو سکتا پاکستان کی حکومت کے ساتھ جو ماضی میں چاہے منمون سنگ ہو واجپائی صاحب ہو ان کے دور میں بڑی ڈیفرنٹ کسیم کی دونوں ممالک کے درمیان ٹھیک اختلافات تھے لیکن پولیٹکس کا لیول مختلف تھا مودی صاحب کے آنے کے بعد بالکل ہی مختلف ہو گیا تھا ایسے میں ایک اور اپڈیٹ موڈل جی دی پلیس کنٹینو کریں جی ہائیبریڈ موڈل کو ایسے میں منوا لینا ایفان بھائی یہ میرے خیال میں آخری دلمات میں تو آپ اور ہم بھی شاید ان لوگوں میں شامل تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہیبریڈ موڈل مانا جائے گا تو یہ ایک سیڈی صاحب کی بڑی جیتی میری اپنی ذاتی رائے میں زکا شرف صاحب کو اس ہیبریڈ موڈل کو کنٹینو کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمارا پرائیڈ دکھائی دے رہا ہے پرائیڈ کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے دیکھیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارا نیپال اور اغوانستان یا اغوانستان کا اور بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا ہوگا یا پاکستان اور نیپال کا میچ میں چلیں لوگوں کی پھر بھی دلچسپی ہوگی کہ ہماری ٹیم کل رہی ہے باقی ٹیموں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ ہمیں کوئی فائدنشلی فائدہ ہو رہا ہے ہمیں ایک چیز ہے ہماری پرائیڈ شاید اس پرائیڈ کنٹینو کرنا چاہیے اور جس طرح ہائیڈ موڈل ہم نے ایشیا کپ میں رکھوا ہے ہماری کوئی چاہیے ورلڈ کپ میں بھی یہی ہائیڈ موڈل ہو اس میں ہمیں لگا کہ جیسے بات کی ہم نے ہائیڈ کی سیٹی صاحب کی ہمیں باڈی لینگوی بھی بڑی کانفیڈنٹ نظر آئی اور پریس کانفرنس میں بھی بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے اور یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ کنٹینو بھی کریں گے اب جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ جو صحافی حضرات تھے ہمارے جو صحافی بھائی تھے ان کی طرف سے کافی کوسٹن سخت کیے گئے ان کے ساتھ اور ان سے کافی ایسے کوسٹن تھے جن پر وہ تھوڑے نانا بھی ہوئے نراز بھی ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن بنی کہ آپ میڈیا کے اندر اس طرح فیمس نہیں ہے ایک کرٹیسزم ان پر یہ بھی آیا کہ آپ بھارتی میڈیا سے تو بات کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کو وائٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کے کوئی اتنی بڑا آپ نے تیر نہیں مارا جیسے میں اور آپ تو چلیں سیکنڈ کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ بہت بڑی جیت ہے ہائیبرڈ موڈل کا سیپٹ ہونا کیا لگتا ہے یہ اس دن کی پریس کانفرنس بھی ان کو ڈینٹ کر کے گئی ہے دیکھیں ارفان بھائی مجھے آج تک جو ہسٹری گزر گئی ہے پریس کانفرنس کی جب بھی کوئی چیئرمن یا کوئی بڑی شخصیت سامنے آئی ہے تو سوالات تو ٹیڑے ہی ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں سیدھے سوالات نہیں ہوتے اور وہ لازمی طور پہ ورنہ پریس کانفرنس کا فائدہ کیا ہے کہ سارے ہی سیدھے سیدھے سوالات ہم گڑی گڑی کرنے تو آتے نہیں ہیں وہاں پہ نا پریس کانفرنس میں سوالات کا تو جواب آپ کو دینا پڑے گا بہت سارے صحافی ہوتے ہیں جو بہت سیدھے سوالات کرتے ہیں بہت سارے صحافی ہوتے ہیں جو ٹیڑے سوالات بھی کرتے ہیں تو ہر طرح میرا خیالہ کچھ ووائس کا مسئلہ ہے تب تک ہم جیسے ہم نے بات اکثر کر رہے تھے ایک ویک سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ بنتی چلی جا رہی تھی کیسا ایشو تھا اور انہوں نے خود بھی اپنے فیٹ کے اندر لکھا کہ میں بون اف کنٹینشن نہیں بننا چاہتا اور انہوں نے پھر بتایا کہ جی میں اس کو خود ہی اپنے آپ کو بیڈراؤ کرتا ہوں اس میں ایلیجیبل ہی نہیں ہوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب جیسے آپ نے بھی ابھی ہم نے نسیم راجپو صاحب سے پوچھا کہ اتنے چھوٹے سپین کے لیے اب دو تین منت کے لیے اگر کوئی آئے گا وہ کیا کرے گا ہم تو یہ بھی رو رہے ہیں کہ آپ جس کو سال ڈیڑھ سال کا بھی تینیور دیتے ہو یہ بھی کام ہے یہ بھی کام ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر جو پچھلی رجیم تھی انہوں نے بھی تین سال پورا کیا پھر سوہ سال اپروکسیمیٹلی رمیز راجہ صاحب نے اپنا عیسان مانی صاحب کا تینیور تین سال اور کچھ منت کا تھا سوہ سال کا رمیز راجہ صاحب کا تھا اور یہ تو ہارڈی سکھ سیون منت کا تھا تو دیکھیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ ایک دم سے انسٹیبیلٹی کا وہ آ جاتا ہے انسٹیبیلٹی آ جاتی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے ایک ہی چیرمن آئے وہ ایک لانگ ٹرم پلان بنائے پوری پاکستان کرکٹ کے لیے اور اس کے مطابق چلیں تو اسی طرح دیکھیں نجم سیٹھی صاحب آئے ان کا تینیور بہت چھوٹا تھا اس پار لیکن انہوں نے میرے حال سے مجھے لگتا ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ان چھو ان منس میں انہوں نے کافی چیزیں میں بدلاوہ لیا جو پوزیٹیف طریقے میں اور اب ایک دم سے ہمیں پتا چل گیا کہ انہوں نے خود ہی ریزائن کر دی ہے جیسے آپ نے کہا بون اف کنٹینشنی بننا چاہتے کیونکہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی زیادہ انسٹیبیلٹی آتی تو مجھے لگتا ہے ان کی طرف سے انہوں نے ایک بہت اچھا بڑا ڈیسیجن لی ہے کچھ لوگ اس کے دو طرف دیکھ رہے ہیں ایک دیرے ہیں کہ شاید وہ اپنے نفز لوس کر گئے کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے شاید مسئلے کو ختم گیا نہیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سب کے بارے میں سوچ ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے بگر پچر کے بارے میں سوچ ہی کی ہے خود سیلفش ہو کے پر نسیم بھائی نے دوبارہ جوائن کر لے نسیم بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ذاوک آج چیز اپڈیڈ یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ اگر نونلی کی دوبارہ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر وہ لمبے ٹینیور کے لیے آئیں گے اس لیے ابھی چھوٹے سپین کے لیے سیکریفائز کیا ہے ایسی کوئی نیوز ہے آپ کے پاس یار یہ عوضہ کوئی چھوٹا نہیں ہے بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤنا کہ بگر پکچر یہ انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا دیکھیں اصل بات یہ کہ انہیں پتا چل گیا کہ ہونے کیا جا رہا ہے یہ ان کی چڑیہ کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور آپ نے پریس کانفرنس کی ابھی بات کی عرفان بھئی اس پریس کانفرنس میں آپ دبے لفظوں میں نجم سیٹی صاحب بہت ساری باتیں کہہ گئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ انسٹیبل گورنمنٹ کے دور میں پتہ نہیں کیا ریزرڈ سامنے آتا ہے تو اگر وہ اس گورنمنٹ کو انسٹیبل گورنمنٹ کہہ رہے ہیں تو وہ بہت سارا پیغام دے گئے تھے کہ آنے والا وقت کیا دکھائی دے رہے ہیں اور میری خیال میں کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا دیکھیں میری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی جس وقت ہم لوگ پروڈرام کر رہے ہیں ہیڈ کورٹر پاکستان کرکٹ بورٹ کذافی سٹیڈیم لاہور میں ایک اجلاس چل رہے ہیں اس اجلاس میں نجم سیٹی صاحب ہی سربراہ ہیں اس میں ان کے جو مینجمنٹ کمیٹی ہیں اس کے جو خاص کی ممبرانیں چاریہ پانچ جس میں شیف صاحب ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ ڈسکشن شاید معاملات کو سمیٹنے والی ہو رہی ہے دیکھیں جب آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے ملاقات ہوئی تھی نجم سیٹی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے پیٹرین چیف پاکستان کرکٹ بورٹ وزیراعظم پاکستان سے تو اس میں ایک بات سامنے آئی تھی کہ وزیراعظم صاحب نے انہیں کہا ہے کہ میری طرف سے تو آپ ہیں لیکن زرداری صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ زرداری صاحب کیونکہ زرداری صاحب اس میٹر کو خاصا سیریس لے گئے تھے جو کہتے نا کہ ہم کہتے ہیں کوئی چیز ہماری آنا کا مسئلہ بن جاتی ہے اور انہوں نے ملنے کی کوشش بھی کی انہوں نے شاید وہ نہیں ملے اور دبائی نکل گئے ہاں وہ بیک فوٹ پہ آنے کو تیار نہیں تھے اس پہ اور اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کے پاس بھی جانا پڑا کیونکہ یہ تقرر نواز شریف صاحب کا تھا کہ شہباز شریف صاحب کا نہیں تھا تو بڑے میاں صاحب سے بھی انہوں نے جا کے رائے لی اس معاملے پر کہ یہ اونٹ کے سکرورٹ بیٹھتا ہے ہمارا بندہ جو ہے وہ شاید ہمیں بچانا مشکل ہو رہا ہے لیکن جو اس وقت گراؤنڈ ریالیٹیز تھی اس پہ ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے شاید جو میں نے آپ کو ایک ایک ایکزیمپل دے دی وہ پھر کھیلوں سے ہٹ جائیں گے جو تاریخ ملک صاحب کی میں نے آپ کو ایکزیمپل دیتی جو نادرہ کے چیئرمنٹ تھے جن کو تبدیل کیا گیا کیونکہ وہ وزارت داخلہ کے اینڈر میں آتے تھے اور وہ وزارت داخلہ رانہ ساناؤلہ صاحب کے پاس ہے اور آئی پی سی منسٹری مزاری صاحب کے پاس ہے جو پی بس والڈی کے اور پاکستان کرکٹ بوٹ آئی پی سی منسٹری کے اینڈر میں آتا ہے نصیب بھئی ایک چھوٹا سا ابھی بریک دیتے ہیں جی بریک سے واپس آکے آئی شرح کے والے سے اور جو دورہ سرلنکا کے والے سے سکوڑ کی بھی ناؤسمنٹ ہوئی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں don't go anywhere stay with us ملکم بیک ان سپورٹس اور ہم بات کر رہے سے چیرمن پی سی بی کی پوائنٹمنٹ کے حوالے سے آجنسیم بھئی آپ کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے سے کہ ابھی بھی لاہور میں میٹنگ چل رہی ہے اس حوالے سے کچھ اور آپ کہنا چاہیں اگر دیکھیں میٹنگ میں جو سمیٹنے والی صورتحال ہوتی ہے وہ چل رہی ہوگی کہ اب معاملات کو سمیٹنا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی بھی نجم سیٹی صاحب نے کل منع کر دیا شاید میں اس کو فائیف پرسنٹ کا چانس دیتا ہوں کیونکہ اب چانس رہا نہیں ہے لیکن might be possible کہ گورننگ بورٹ کے دو ارکان کا تقرر کس کا ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوتی ہے اگر گورننگ بورٹ کے دو ارکین کا تقرر شہباز شریف صاحب زکاہ اشرف اور نجم سیٹی کر دیتے ہیں تو پھر تو گورننگ بورٹ کے ارکین کے لیے خاصا دشوار ہو جائے گا بورٹ دینا کیونکہ یہ وہ گورننگ بورٹے کے جو نجم سیٹی صاحب کے دور میں تشکیل پھائے ہیں تمام الیکشن کی دور میں ہوئے ہیں اور دوسری جانب پریشر ہوگا زکاہ اشرف صاحب کا جو ممکنہ چیئرمن دکھائی میں نے آپ کو کہا نا فائیف پرسنٹ بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ بہت سے وہ ریجن کے صدور کے جن کا تقرر اسی دور میں ہوا ہے انہوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے اب زکاہ اشرف صاحب کے گروپ سے اور اب وہ اس گروپ سے اس گروپ کے اندر اب میرا نہیں خیال کہ اب شاید نجم سیٹی صاحب ہیں اب زکاہ اشرف صاحب ہی چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں تو آپ کو لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ زکاہ اشرف صاحب جبائیں گے تو وہ کیا آپ کو پہلے دیکھیں ان کا پہلے بھی ٹینیوئر رہ چکا ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سال پہلے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ مارڈن ڈے کرکٹ کو صحیح طرح سمجھ پائیں گے اس کو ٹیکل کر پائیں گے سلجے میں آدمی ہیں دیسنٹ شخصیت ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں زکاہ اشرف صاحب بہت پولائٹ ہیں بہت طریقے کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کی ٹیم کیا ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے اور دوسری چیز دیسیشن میکنگ شاید وہ پچھلی دفعہ کے ٹینیور سے بہت کچھ لرن کر کے جائیں گے لرن کر کے آئے ہوں گے اس کی ایک ایگزیمپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ پاکستان سپر لیگ کے انیشیٹیف کا آغاز زکاہ اشرف نے کیا تھا سلمان سرورٹ کا ٹونی کے ساتھ اس وقت تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ کام مکمل ہو گیا تھا پاکستان سپر لیگ کا لیکن پھر انہوں نے اسے وائنڈ اپ کر دیا تھا وہ انہیں اتنا فروتفل دکھائی نہیں دیا تھا ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نیکسٹ ایئر یہ پروگرام کریں گے لیکن نیکسٹ ایئر حکومت چینج ہو گئی تھی اور نجم سیٹی صاحب تھے جنہوں نے یہ انیشیٹیف لے لیا تھا اور وہ پاکستان سپر لیگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو جو فیصلے وہ کریں ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس لیمیٹڈ وقت ہوگا جیسے ابھی نجم سیٹی صاحب کے پاس ایک لیمیٹڈ وقت تھا اپنے فیصلوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جس میں ریجنز کے انتخابات تھے ڈپارٹمنٹ سے بات کرنی تھی تمام کے تمام معاملات الیکشن کرانے تھی گورننگ بورٹ کا تقرر تھا تو اس ٹائم میں انہوں نے اسے مکمل کر کے دکھایا اب چاہے اس میں کچھ خامیاں رہ گئی ہوں گی بلکل رہ گئی ہوں گی رہ جاتی ہے اتنے چھوٹے وقت میں لیکن بہت سے لوگ نصیبہ ہی کہتے بھی ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ کا ریوائیول نہیں کر پائے ریسٹوریشن جو تھی جو کانسٹیوشن کی وہ بھی نہیں ہو پائی اور یہی فیکٹر تھے جو جس کام کے لیے مینلی ان کو بھیجا گیا تھا وہ نہیں کر پائے اور اسی وجہ سے شاید ان کو جانا پڑا یہ ایسا نہیں ہے ارفان بھئی ان کے جانے کی وجہ صرف میں نے آپ کو کہا کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نونے اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پھر آپ کو پتا ہی کہ بندے کا جب تقرر ہو جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کا اتنی لائم لائٹ میں رہنے والا عوضہ ہے یہ لیکن بہت عوضہ تھا چیئرمن نادرہ کا وہ تبدیل ہو گئے ایک دن خبر چلی ختم ہو گئی نجم سیٹی کی خبر روزانہ ہیڈ لائنز میں چل رہی ہے زکا شرف کی خبر روزانہ ہیڈ لائنز میں چل رہی ہے نصیم بھئی کہتے ہیں نا یہ تیسرا بڑا عوضہ ہے پی ایم اور سی ایم کے بعد یہ تیسرا بڑا عوضہ ہے ہر بندہ اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے اچھا آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ ہم آپ سے رائے لے لیتے ہیں پاکستان ورسیز جو سری لنکا سکوارڈ ہے اس کے حوالے سے اور آج شیڈول بھی جاری کر دیا گیا پہلا میچ جو گال میں وہ سولہ سے بیس جولائی تک کھیلا جائے گا اور پھر چوبیس سے ٹھائی تک کولمبو میں کھیلا جائے گا سکوارڈ کے حوالے سے ہم اگر ڈسکیشن کریں کافی اس میں پرابلم بھی نظر آتے ہیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں میں ذرا سٹارٹ سب سے بڑے پرابلم سے کرنا چاہتا ہوں جو سپن ڈپارٹمنٹ ہے سرلنکا کی پیچھی سرناؤنڈ ہیں یہ سپنر کو مدد دیتی ہیں اس میں بائیٹ بھی ملتا ہے سپن بھی کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یاسر شاہ جس نے آپ کو سات آٹھ سال وکٹری دلوائی ہم نے دیکھا بڑی زبردست قسم کی اس کی پرفارمنس تھی اس کو ایڈ نہیں کیا گیا ایک تو ہم نے پورے سکوارڈ کے اندر لیک بریک بولر کوئی نہیں رکھا چلیں اس کو نہیں رکھنا تھا آپ کے پاس سیکنڈ آپشن اسامہ میر کی تھی وہ نہیں آیا زائد امود پہلے ٹیم کا آپ کا بٹسن پیسیز میں پارٹ رہتے تھے وہ نہیں آئے پھر آپ نے دو سال انویسٹ کیا ساجد خان کی اوپر آف سپنر آپ نے کہا جی یہ ہمارے سرکٹ کا سب سے بہترین بولر ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو کہا گیا اس کا بولنگ ایکشن میں فلو ہے اس کو باہر کر دیا گیا اب آپ کے پاس کوئی آف سپنر نہیں ہے پوری لوٹ کے اندر سلمان علیہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے سپنر نہیں ہے جسے ہم کہنا چاہیے مین تو یہ سپن کے حوالے سے ٹیم سیلیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور بلکہ شریلانگا کے پاس ہمیں پتا ہے کافی دینجرس سپنرز ہیں جو ان کی پچ پہ ہیں جو شریلانگا کی پچ ہے وہ اس پہ بہت ایفیکٹیو ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کافی بری چیز ثابت کی جائے گی مہک اور عرفان میرے خیال میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اسپن سے زیادہ میں جی اگر آپ کہیں گے تو میں شاہین شاہ افریدی کے سیلیکشن کو قرار دیتا ہوں میں اس لیے قرار دیتا ہوں کہ شاہین شاہ افریدی ہمارا ٹرم کارڈ ہے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے میچز ہیں یہ ورلڈ ٹیس چیمپینشپ وہ ہے جس میں انڈیا ہم سے کھیل رہی نہیں باقی ایویس میں انڈیا ہمارے ساتھ کھیلتا ہے تو میری اپنی ذاتی رائے میں جس طرح کی انجری سے وہ آئے تھے ابھی تھنڈے موسم میں وہ بالنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تین تاریخ کو کراچی میں لگنے والے کیمپ کا حصہ ہوں گے لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں وہ جتنی بڑی انجری کے بعد آئے تھے وہ بیٹنگ آپ جتنی شاندار کر رہے ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں زیادہ ہوگی جو انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلا جائے گا نسیب بھئی بورڈ نے ان کو لاؤ کیا تھا کہ آپ نہ کھیلے ریسٹ کریں لیکن انہوں نے خود آنا چاہتا ہوں میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں کیونکہ پچھلے سال اسی وقت میں ان کی انجری ہوئی تھی شری لانکا کے اگنسٹو ٹیس تھا وہ کہتے کہ میں اس پورمارٹ سے اتنی دیر کیلئے باہر آ چکا ہوں تو میں خود واپس آنا چاہتا ہوں وہ خود اپنی مرضی سے واپس آئے ہیں انکل وہ اپنی مرضی سے واپس آئے ہیں لیکن مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بچے ہوتے ہیں دو تین تو ان کے لیے زیادہ بہتر فیصلہ آپ کرتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا چیز بہتر ہوگی تو شاہنشاہ فریدی تو اپنی ویل کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں اور وہ واقعی میں فٹ محسوس کر رہے ہوں گے آنا چاہتے ہیں لیکن تینگ کیا سوچتا ہے کہ اگر یہ فوراں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ نہیں ہوتا دو دو ایک ایک مہینے کے بعد آپ کے یہ دو بڑے ایونٹ ہیں تو تو آپ بالکل انہیں بھیجتے ان کی ویل کا بھی احترام کرتے ہیں ان کی فوائش کا بھی احترام کرتے ہیں ان کو ضرور بھیجتے ہیں لیکن آپ کے سر پہ دو بڑے ایونٹ کھڑے ہوئے اور ان بڑے ایونٹ کے اندر شاہین شاہ فریدی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں ورلڈ کا ٹاپ بولر ٹاپ پلیئرز بنتا جا رہے ہیں وہ اس کی ضرورت بہت ہوگی اس کا اپنا ایک ایک دھاگ ہوگی ان ایونٹ کے اندر تو یہاں پہ اتنی دیکھیں سلنکا کی کنڈیشنز کا اگر ارفان بھائی آپ گئے ہیں میں کئی مرتبہ گیا اتنی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے آپ کو یہ دیکھت ہوگا ایک تیم کے ساتھ وسیم اکرم وقار یونس اور محمد زائد تین ہو گئے تھے اتنی شدید گرمی تھی کہ وسیم اکرم اور وقار یونس نے کہا تھا کہ مجھے پرابلم ہو رہی ہے اور وہ چلے گئے تھے وہاں سے اور زائد نے جان مار دی تھی اور اس کے بعد زائد کا کیریئر ختم ہو گیا تھا جو دنیا کا تیز ترین بولر شیور مختر کے بعد ہمیں ملا تھا اس کا کیریئر ہی ختم ہو گیا تھا وہ اس کے بعد کمبیک ہی نہیں کر سکے تھے کیونکہ اتنی گرمی اور ہیمیڈیٹی ہوتی ہے تو لمبی بالنگ کرنی بڑھتی ہے یہاں پر آپ کے پاس میر حمزہ آپ کے پاس اور بالرز موجود ہیں محمد علی اچھی بالنگ کر کے آئے تھے آپ حسن علی کو لے آئے تھے دیکھیں دو سے زیادہ فاس بالرز تو کھیلیں گے نہیں اور پھر آپ اب چیک کرتے ہیں ان آل راؤنڈرز کو جو بالنگ آل راؤنڈرز اچھا میں آل راؤنڈرز سے جانے سے پہلے ذرا سپن کا بھی بتا دی جائے گا پلیز کہ سپنر ہم نے دیکھا کہ جو صرف آپ کے پاس ہیں وہ نمان علی کو ایڈ کیا گیا اور نواز کو دوبارہ کیا گیا تو اب یہ دو آپ کے لیفٹ ہنڈر اگر ان کے بیٹر دیکھیں تو پانچ ان کے اٹلیس کھیلتے ہیں ٹیم کے اندر لیفٹ ہنڈر اور جو اگر آپ دیکھیں گے لیفٹ ہنڈر پی سی بی نے جو کیمپ بھی ابھی رکھا تھا وہ سپنرز کے لیے ہی رکھا تھا کہ سپن بولرز کو وہ سیلیٹ کریں لے کے جائے لیکن کیمپ تو خیر ایک سیپرٹ چیز ہے لیکن بولن نے جی بلکل سیلیکشن پھر اس چیز کی کیوں نہیں کی مہک بہو یہ معاملہ نہیں ہے دیکھیں ابرار ہے نا آپ کے پاس اور ابرار کو آپ نے جس طرح ضائع کیا ہوا ہے پچھلے کئی عرصہ کسی ملک کو میسٹری سپنر مل جائے جس کی بال ایک انداز سے دونوں جانب جاتی ہو آپ اس کو نہیں بنا رہے ہو جس طرح میں نے پرفورم بھی کیا تھا انگرنڈ کے ٹیس سیریز جو ان کو پہلا موقع ملا تھا انٹرناشنلی ٹیس ماچز کھیلنے میں پہلے دومیسٹک میں ہی ہم نے ان کا ٹیلنٹ اور پوٹینشل دیکھ لیا تھا تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں بہت ضائع کر رہے ہیں دیکھیں ابرار کی صورت میں کسی دنیا کو مل جاتا ہے اس کو سپلر بناتے ہیں کچھ بنانا پڑتا ہے ان پہ کام کیا جاتا ہے ان پہ محنت کی جاتی ہے جب کوئی ایک پوٹینشل سامنے آ جاتا ہے اور یہ پوٹینشل آپ کو بڑے عرصے کے بعد ملا تھا نومان کی گئر کرکٹ ختم ہو رہی ہے وہ بلکل اینڈ پر ہیں آپ کے ماضی میں ایک خاصہ ہوا کرتا تھا آپ کی اس پر اٹیک جو ہوا کرتا تھا سکلین مشتاک مشتاک احمد دانش کنیریہ ایک لائن ہے جو ٹیسک کرکٹ میں آپ کو آؤٹ کر کے دیا کرتے تھے ایسا کوئی بولر دکھائی نہیں دی آپ کو ابرار کو بنانا چاہیے تھا اور ابرار آپ کا ٹرم کارڈ اس سیریز میں بھی ہوگا آپ اس کو کانفیڈنس دے کے میدان میں اتارے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ابرار کو ورلڈ کپ میں کیونکہ انڈیا میں ورلڈ کپ ہو یا سری لنکا میں ایشیا کپ ہو وہ کنڈیشن بڑی ٹریکی ہیں دیکھیں ماضی میں سعید اجمل کے ساتھ شاہد آفریدی کی صورت میں ایک ایسا سپنر ہوا کرتا تھا جو بیٹنگ کے ساتھ آپ پورے دس آور بڑے امپورٹنٹ کرتے تھے تو ابھی شادہ اگر شاہد خان آفریدی کی جگہ لے رہے ہیں نسیمہ مجھے لازم منٹ ہے مجھے ایک آپ کی رائے جانی ہے ہمیں سب معلوم ہے کہ سرفراس کھیلیں گے ٹیسٹ میچز سرفراس کے ہوتے ہوئے رزوان کو ایک سیلیکٹ کرنا امیر بن یوسف نے بڑے رنس کیے تھے اس کو ایڈ ناگ کرنا ہے یہ دو سیلیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں امیر بن یوسف اور حریرہ سے پہلے کامران غلام کو آپ نے کتنا چانس دکھتے ہیں پشتی دفعہ ٹیم میں رکھا تھا اترائی بغیر گویائر کر دیا اس کو آپ پہلے حق تو کامران غلام کا بنتا تھا بعد میں حریرہ کا اور امیر بن یوسف کا بنتا ہے آپ نے کیوں کامران غلام کو بھار کیا اور آپ نے دوسری بات ابھی کہی تھی اباؤٹ رزوان اینڈ سرفراز دیکھیں آپ سرفراز ہی کھیلیں گے مین تو فرس چوائیس تو وہی ہوں گے لیکن مجھے ایسا رکھ رہے دوستی آریاں یہاں چلیں گی اور رزوان چونکہ کپتان کے بہت قریبی دوستیں تو شاید پاکستان بہت عرصے کے بعد دو وکیٹ کیپر کے ساتھ بھی میدان میں اترے گا کیونکہ اگر آپ میڈل آرڈر بیٹنگ دیکھیں گے آپ نے میڈل آرڈر رکھی گیا ہے اس میڈل آرڈر بیٹنگ میں حریرہ کا موقع ملے گا نہیں سلمان علی آغا کھیلیں گے بابا رازم کھیلیں گے آپ کے میڈل آرڈر باقی اگر عبداللہ شفیق اوپنر آ جاتے ہیں ساود شکیل کا پروگرام کا اعتزام ہوتا ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے کل آپ سے دوبارہ سیم ٹائم پر ملاقات کریں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات